تو آج ہو گئی ہے سات ڈیٹ اور میں سیم ایکسچینج میں مطلب علشرف ایکسچینج میں پہلی ڈیٹ کو گیا تھا میری دوسری سیلری کو ویڈڈروک رانے کے لیے یہ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں علشرف ایکسچینج تو ابھی ہم ان کے پاس جائیں گے سیم وہی جہاں سے میں نے لازٹ ٹائم سیلری لی تھی ہاں جی تو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آئی ڈی آنے کے بعد ہمارا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ کا مطلب اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہوں تو انشاءاللہ آج میں ابھی جاؤں گا اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے اس کے لیے مجھے یہ فارم دیا ہے انہوں نے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں مجھے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں اس پہ ان کو چاہیے پاسپورٹ کوپی ویزا کوپی امرٹس آئی ڈی کوپی کیا ہے کہ شرف ایکسچینج ہم جائیں گے وہاں پر جا کے تو انہوں نے یہی کہا کہ میرا ہو جائے گا کام کچھ نہ کچھ بیٹر ہو جائے گا تو باقی ساری ڈیٹیلز وہی پر ہی جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آگے کیا پروسیجر کیا چلے گا مجھے نہیں کنفرم کہ کیا پروسیجر چلنا ہے تو باقی میں آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کرتا رہوں گا تو کیا چلے گا یہ مجھے بھی نہیں پاتا ابھی ویسے مسجد کے قریب میں پہنچ گیا ہوں تو یہ میں ابھی اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانے جا رہا تھا یہاں لگایا پاکستان کا میچ ماشاءاللہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سامنے لگا ہے پاکستان کا میچ تو جس کو دیکھنے کے لئے کافی عوام یہاں پر کھڑی ہے تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں تو میں صرف سوچتا تھا کہ پاکستان میں ہی ایسا ہوتا ہے لیکن نہیں ہی ایسا پاکستان میں نہیں یہاں پر بھی ہوتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے ویسے مطلب ہم اپنا دیکھ سکتے ہیں میچ یہاں باہر نکل کے تو انجوائے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا یہ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں الشرف ایکسچینج تو ابھی ہم ان کے پاس جائیں گے سیم وہی جہاں سے میں نے لازٹ ٹائم سیلری لی تھی سیم وہی ہے تو یہ سیم وہی تو الشرف ایکسچینج تو پہنچ گیا ہوں تو ابھی اکاؤن کا دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے تو آج ہو گئی ہے سات ڈیٹ اور میں سیم ایکسچینج میں مطلب الشرف ایکسچینج میں پہلی ڈیٹ کو گیا تھا میری دوسری سیلری کو ویڈڑا کرانے کے لیے مطلب میری دوسری سیلری لینے کے لیے لیکن یہاں پر کیا تھا کہ مجھے ان کے رولز کا نہیں پتا تھا کہ یہ کیا رولز رکھتے ہیں اپنے ایکسچینج کے لیے تو کیا ہے کہ ان کی ایکسچینج میں فرس سیلری آپ کو کیش میں ملتی ہے سیکنڈ سیلری آپ کو ایٹی ایم کارڈ پر ملتی ہے اور وہ ایٹی ایم کارڈ بینک کا نہیں مطلب یہ یہ ہے کہ مجھے تو لگا یہ بینک کا اکاؤنٹ کھولیں گے اور بعد میں ایٹی ایم کارڈ ملے گا ایسا نہیں ہے یہاں پر یہ صرف انہوں نے ایٹی ایم کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہے کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا میرا صرف ایٹی ایم کارڈ ہوگا جس میں اگر میں اپنی کمپنی والوں کو ڈیٹیل دیتا ہوں تو وہ کمپنی والے مجھے میری سیلری اس میں سینڈ کر سکتے ہیں انہوں نے ابھی میرا کارڈ اپلائی تو کر دیا لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ڈاکیومنٹس میرے سے مانگے کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس کی مجھے ضرورت ہے ان کو دینے کے لیے تو انہوں نے میرے سے ڈاکیومنٹ ایک تو میرا پاسپورٹ کی فوٹوکاپی ایک میرے ویزے کی فوٹوکاپی جس میں میری کمپنی کی سٹیمپ لگی ہو اور تیسرا میری آئی ڈی کی فوٹوکاپی آئی ڈی کی انہوں نے فوٹوکاپی خود ہی کر لی تو اس کے لیے ڈاکیو ویری مچ تو ابھی یہ ہے کہ انہوں نے اپلائی کر دیا یہ چیزیں ان کو ضرورت تھی تو انہوں نے اپلائی کر دی تو اس کے علاوہ دنکو اگر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ دس دن کے اندر اندر آپ کا اٹی ایم کا کارڈ آ جائے گا وہ بینک کا کارڈ نہیں ہے میں پھر کر فرم کرتا ہوں وہ بینک کا کارڈ نہیں ہے وہ صرف اٹی ایم کاڈ ہوگا میری سیلری اس اٹی ایم کارڈ میں مطلب اعضاء سمجھ لیں کسی سن کارڈ کی طرح پیسے ڈالیں اور اس میں میں نکال سکتا ہوں مطلب اعضاء کچھ بھی سمجھ لیں اس میں پیسے ڈالیں اور خود بھی میں نکال سکتا ہوں جیس کیش ہے وہ تو وہ ایسا ہے کہ وہ جیس کیش کی طرح ہے میں پیسے ڈال بھی سکتا ہوں اور اس میں سے نکال سکتا ہوں بس اتنا سا ہے وہ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے جو سپیشلی بینک میں ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے یہ مطلب یہ سمجھیں جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہو رہے کیونکہ میں یہاں پر بالکل فرس ٹائم ہے ہر چیز میرے لئے فرس ٹائم ہے یہ آئیٹی میری فرس ٹائم ہے یہ ایٹی ایم کارڈ میرا فرس ٹائم ہے مطلب ہر چیز میری فرس ٹائم ہے تو اس لیے ایسا ہے کہ جو ایکسپیرینس میں کر رہا ہوں جو مشکلات مجھے دیکھنی پڑیں گی یا جو بھی ہے میں کہتا ہوں وہ دوسرا کوئی نہ دیکھے تو اس لیے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں اپنی لائف کے بارے میں یا یہاں کی نورمل لائف کیسے ہوتی ہے آپ کو کیا کیا فیس بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسا ہے کہ یہ کام ہمارا ہو گیا مکمل آئیڈی والا تو اس کی طرح کی کچھ اور بھی آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دوا سکتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے تو میں آج کا دن یہی پر ہی ختم کرتا ہوں بس یہی تھا آپ ہی ڈیٹیل میں نے بتا دی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے ضرور ملاقات ہوگی تو ٹیک کیئر گوڈ بائی اور اللہ حافظ